سیزن کی شروعات ایک چھوٹی بچی اور اس کی ماں سے ہوتی ہے وہ سیٹی کے بیوٹی کانٹیسٹ میں اپنی بچی کو شامل کرنے لائی ہے اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے اگر بچپن میں سمارٹ یا خوبصورتی میں کچھ چڑنا ہوتا تو میں خوبصورتی کو چنتی ہر بار یہ لفظ بچی کے ذہن میں چھپ جاتے ہیں اور یہ چھوٹی بچی بڑی ہو کر ایمیلیا کے نام سے جانے جاتی ہے جو کہ ایک سپر موڈل ہے جو اپنے کام میں بہت ایکسپرڈ ہے لیکن یہ کام اسے کافی مشکل بھی لگتا ہے اور وہ لگتار گیرے ہوئے فوٹوگرافر سے پریشان رہتی ہے ایک فیشن شو کے دوران ایمیلیا ایک کروڑ پتی بندے ہیری سے ملتی ہے اور اس کے شاندار بنگلے میں رہنے جاتی ہے وہاں ایمیلیا کچھ آنے والی آوازوں سے جاگ جاتی ہے اور وہ جب صبح اٹھتی ہے تو دیکھنے جاتی ہے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں وہ وہاں جا کر دیکھتی ہے تو وہاں ہیری ہوتا ہے جو کہ ایک شیلف لگا رہا ہوتا ہے ہیری کہتا ہے کہ یہ خاص شیلف اس نے ایمیلیا کے لیے لگائی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ سارا ٹائم وہاں بیٹھی رہے اور وہ ایمیلیا کو دیکھتا رہے کیونکہ ایمیلیا کو دیکھنے سے اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ اس کے پاس کیا ہے اور جسے وہ کبھی کھونا نہیں جاتا لیکن ایمیلیا کو یہ خیالات بلکل بھی پسند نہیں آتے وہ ایمیلیا کو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ سب نہ کرو یہ نوکری چھوڑ دو کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایمیلیا کو یہ نوکری پسند نہیں ہے لیکن ایمیلیا اسے یاد دلاتی ہے کہ اسے ابھی بہت کام کرنا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے اور لبھانے کے لیے نہیں بنی ہے وہ صرف اسے خوش کرے اور وہ اسے کہتا ہے کہ وہ شیلف پر بیٹھ جائے بس جو اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے بنائی ہے تو ایمیلیا اس کی بات مان جاتی ہے اور پھر سیڑی سے شیلف کے اوپر چڑھنے میں وہ اس کی مدد بھی کرتا ہے پھر وہ امیلیا کو ایک تکیہ دیتا ہے جس سے کہ وہ آرام سے رہ سکے وہ کہتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت لمحہ ہے میرے لیے اور کہتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے لکی مین ہے جب وہ امیلیا کو اپنے سامنے شیلف پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کے بارے میں کوئی بھی بات کریں پھر وہ اپنے لیے اور امیلیا کے لیے ناشتہ بنانے جاتا ہے پھر امیلیا کا دل گھبرانے لگتا ہے اور وہ گھبراہت کی وجہ سے آنکھیں بند کر کے سکون کرنے کی کوشش کرتی ہے کچھ عرصے بعد امیلیا اور ہیری کی شادی ہو جاتی ہے لیکن شادی کے وقت بھی امیلیا اپنے برائیڈر ریس میں شیلف پر بیٹھی ہے سب کو ملتے جلتے اور بات کرتے دیکھتی ہے پھر ہیری سب لوگوں سے بات کرتا ہے اور اپنی وائف امیلیا کی تعریف کرتا ہے بہت زیادہ پھر سب لوگ چلے جاتے ہیں اور ہیری سیڈی لے کر آتا ہے اور شیلف پر چڑھ کر امیلیا سے رومانس کرنے لگتا ہے جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے امیلیا خود کو الگ الگ طریقوں سے بیجی رکھنے کی کوشش کرتی ہے جیسے کہ میکزین پڑھنا، ناخن بنانا ہیری اس کے سامنے بیٹھ کر کام کرتا رہتا ہے اور اس کے لئے ہر اس گفٹ بھی لاتا ہے جیسے کہ کبھی فلاورز، جیلڈری، چوکلیٹ وغیرہ لیکن کچھ عرصے بعد امیلیا کے لئے شیلف پر رہنا مشکل ہو جاتا ہے وہ اکتا جاتی ہے اور میٹ سے بھی کچھ سوالوں کے علاوہ اس سے زیادہ بات نہیں کر پاتی یہ زندگی اب اس کو اچھی نہیں لگ رہی تھی ہیری بھی اس پر کم نہان دینا شروع کر دیتا ہے جانے سے پہلے بس اس کو فلائنگ کس کرتا ہے اور گفٹ بھی نہیں لاتا امیلیا جو اس کے لئے خوبصورت کپڑے پہنتی ہے وہ اسے نوٹس بھی نہیں کرتا اور اب وہ کام کے دوران اسے دیکھتا بھی بہت کم ہے اب وہ دیوار پر سجاوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ایک دن امیلیا بہت ہی خوبصورت ڈریس پہنے بیٹھی ہوتی ہے لیکن ہیری اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھتا ہیری نوٹس کرتا ہے کہ روشنی اس کے ٹیبل تک نہیں پہنچ رہی وہ اپنے ٹیبل گھوما لیتا ہے اب امیلیا اپنے ہسپنڈ کی بیک سائٹ کو دیکھ رہی تھی اب وہ رونے لگ جاتی ہے اسے یہ بات بہت بری لگتی ہے تین سال گزر جاتے ہیں امیلیا ابھی بھی شیل فر بیٹھی ہے وہ اب سنتی ہے کہ ہیری کام سے آ چکا ہے لیکن وہ اس کو دیکھنے بھی نہیں آتا وہ اس سے بہت دور ہو گیا ہے امیلیا اسے پکارتی ہے اور چلانے لگتی ہے لیکن وہ دھیان نہیں دیتا یہ آخری بات تھی جس سے اسے لگتا تھا کہ اب شیل فر سے نیچے اترنے کا ٹائم آ گیا ہے وہ نیچے دیکھتی ہے تو فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ ڈر جاتی ہے پھر وہ اپنا جوتا اتار کر نیچے پھینک دیتی ہے جس سے وہ اسے دیکھ کر اور بھی ڈر جاتی ہے اس سے نیچے جاتا دیکھ کر لیکن نیچے جانا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا وہاں شیل فر لٹکے رہنا ہے پھر وہ یہ بات سوچتی ہے کہ نیچے جایا جائے اور وہ کوشش کرتی ہے لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آتا پھر وہ ایک دم گر جاتی ہے اور نیچے گر کر اس کا زیادہ نقصان تو نہیں ہوتا وہ فوراں سے کھڑی ہونے کی کوشش کرتی ہے وہ کافی عرصے سے چلی نہیں تھی اس لیے اسے چلنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی تھی وہ آہستہ آہستہ فرنیچر کو پکڑ کر چلتی ہے کھلے آسمان کی نیچے آ کر وہ بہت خوش ہوتی ہے ہوا کا احساس اسے بہت اچھا لگتا ہے وہ بچوں کی طرح کھوج لگاتی ہے اور چلتی ہے جیسے کہ کوئی بچہ پہلی بار اس دنیا کو دیکھ رہا ہو خوشی سے آمیلیا پھول کے پانی کو ٹچ کرتی ہے ٹینس کی والس کو پھینکتی ہے اور گھر میں ڈانس کرتی ہوئی باہر چلی جاتی ہے وہ ٹرک کے اندر بیٹھ جاتی ہے اور خوب مستی کرتی ہے جب وہ مین شہر میں پہنچتی ہے تو ٹرک کو حق کر لیتی ہے وہ سب سٹینجرز کو سلام کرتی ہے اور ایک ٹیبل پر ڈانس کرنے لگتی ہے پھر وہ سمندر کو دیکھتی ہے اور ایک آدمی کے ساتھ ڈانس کرتی ہوئی یوگا کے لیڈز کے ساتھ یوگا کرنے کھڑی ہو جاتی ہے پھر وہ سمندر کی طرف جا کر پانے میں گھوش جاتی ہے جب پانے کی لہریں اسے آگے کی طرف لے کر جانے لگتی ہیں تو وہ فوراں پیچھے آ جاتی ہے کنارے پر آ کر امیلیا اسٹینجرز سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے جبکہ ان کو امیلیا کے خوشی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا امیلیا کے پوچھنے پر وہ اس کو ایک تاول دینے سے بھی منع کر دیتے ہیں تھنڈ اور اکیلا فن محسوس کرتے ہوئے امیلیا شہر کے چاروں طرف بھومنے لگتی ہے پھر وہ ایک جگہ آ کر رکھتی ہے سیلون کے باہر جہاں خواتین کو میک اپ کرتا ہوا دیکھتی ہے اسے اپنا اکس چیشے کے دروازے میں نظر آتا ہے اور اس کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ میک اپ کرے وہ کچھ میک اپ کی چیزیں یوز کرتی ہے اندر جا کے اور اپنی حالت کو بہتر کر کے بہت اچھا فیل کرتی ہے تب ایک لیڈی جس کا نام جارڈن ہوتا ہے وہ اس کو میک اپ کرتا دیکھ کر بہت امپریس ہوتی ہے کہ وہ تو یہاں کام بھی نہیں کرتی پھر اس نے بہت کم ٹائم میں بہت اچھا میک اپ کرت کیا اس لیڈی کو یہ لگتا ہے کہ امیلیا ایک میک اپ آٹسٹ ہے تو امیلیا اس کو جلدی سے بتاتی ہے کہ اس کا کام ایک کروڑ پتی حضبن کے لیے ایک ٹرافی کی طرح بیٹھنا ہے جارڈن ایسا نہیں سوچتی اس کی ماں نے اسے خوش رہنا سکھایا ہے وہ بتاتی ہے کہ جس پر امیلیا اپنی ماں کے بتائی ہوئی بات دہراتی ہے کہ خوبصورتی سب کچھ ہے تو جارڈن اسے سنجھاتی ہے کہ تم دونوں چن سکتی ہو یعنی خوبصورتی اور سمارٹنس دونوں اور یہ بات امیلیا کی سوچ بدل دیتی ہے کیونکہ اس نے اس طرح کبھی نہیں سوچا تھا پھر امیلیا جانے لگتی ہے تو جارڈن اسے آفر کرتی ہے کہ یہاں پارٹنرشپ کر لو لیکن امیلیا کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس لیے وہ اس آفر کو ٹھکرا دیتی ہے امیلیا گھر جاتی ہے اور وہاں جاتر وہ اس شیلف کو تھوڑی دیر دیکھتی ہے پھر ایک لوہے کی سٹک سے وہ اس شیلف کو توڑنے لگتی ہے اسے کافی ٹائم لگتا ہے اس پوری شیلف کو توڑنے میں لیکن وہ اس کو پوری طرح توڑ کر بہت سکون محسوس کرتی ہے اب ایک سال بعد امیلیا اپنا ایک میک اپ سٹور کھولتی ہے یہاں بہت کراوٹ رہتا ہے اور لوگ بہت لمبی لائن لگا کر کھڑے رہتے ہیں وہ اپنی بارے کا انتظار کرتے ہیں لیکن دکان کے اندر امیلیا کو دکھایا جاتا ہے جو بہت تیار ہو کر اپنے پرانے پیٹرن کو دھوراتے ہوئے ایک شیلف پر بیٹھی ہوتی ہے جس کے اوپر ایک لائٹ سائن ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سبھی کو دیکھنے دیں وہ ایسا کر کے یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ سمارٹ اور بیوٹیفل دونوں ہیں حالانکہ کسٹمرز اسے خوبصورت کہنے یا سلام کرنے نہیں آتے اور وہ آج بھی ایک زندہ ٹرافک کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ادھر ہی سیزن کی اینڈنگ ہو جاتی ہے